قابل احترام بزرگو اور دوستو میرے پیارے بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات ایک ویڈیو لے کر کے آپ تمامی حضرات کی بارگاہ میں حاضر آیا ہوں کچھ منٹ بعد آپ تمامی حضرات اس ویڈیو کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے ملاحظہ کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ دیوبندی فرقہ سے تعلق رکھنے والا تبلیگی جماعت کا بہت بڑا مبلک کہے جانے والا پاکستان کا رہنے والا تاریخ جمیل کے سر پر ہندوستان میں رہنے والا غریب نواز کے درکہ اپنے آپ کو خادم بتانے والا سرور چشتی اور کامران چشتی دستار بانتا نظر آ رہا ہے میرے بھائیوں میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دنیا نے اس بات کو ملاحظہ کیا ہے ویڈیو میں دیکھا ہے کہ کس طریقے سے سرور چشتی اور کامران چشتی نے صحابہ اکرام کی شان میں کھلی گستاخیاں کی ہے خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں مو بھر بھر کر کے جو ہے گستاخیاں کی ہے اور انہوں نے گستاخیاں کر کے ویڈیو بنا کر اپنی حقیقت کو خود دنیا والوں کے سامنے آشکارہ کر دیا ہے اور دنیا والے انہیں پہچان لیا ہے کہ اجمیر معلہ اجمیر مقدس غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی نگری میں سنیت کے لباس میں خادم کے بھیس میں یہ لوگ چھپے ہوئے رافضی اور شیعہ ہیں اب ایسے لوگوں سے تاریخ جمیل دیوبندی ملنے آیا تاریخ جمیل دیوبندی اس فرقہ سے تعلق رکھتا ہے جس فرقے کے بڑے بڑے ترمخہ مولویوں نے اپنی کتابوں میں مو بھر بھر کر غریب نواز کے دربار میں غریب نواز کے مزار مقدس میں جانے والے لوگوں کو بڑاتی اور مشرک تک کہا ہے اس فرقے کا وکیل ہے تاریخ جمیل جس فرقے کے نزدیک دور سے سفر کر کے مزار مقدس کی زیارت کرنے کو جانا شرک و بڑات ہے اس فرقے کا آدمی جب سرور چشتی اور کمران چشتی سے ملتا ہے جس فرقے کے بڑے بڑے مولویوں کے فتوے کے حساب سے سرور چشتی اور کمران چشتی بڑاتی بھی ہے مشرک بھی ہے اور اس کے سر پہ دستار باندھ رہا ہے اب دیوبندیوں کو بھی شرم آنی چاہیے اپنے اس مولوی کی کرتوت پر کہ جو صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مو بھر بھر کر کے گالیاں دیتا ہے ایسے لوگوں سے دیوبندی فرقے کا بڑا مبلک کہے جانے والا جا کر کے ملاقات کرتا ہے اور اپنے سر پہ دستار بنواتا ہے شرم سے دوب کر کے مر جانا چاہیے اور جس کو بڑاتی سمجھتا ہے جس کو مشرک سمجھتا ہے اس کے ہاتھوں سے سر پر دستار بنواتا ہے چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جانا چاہیے اور دوسری طرف سرور چشتی اور کامران چشتی کو بھی ایک گلاس پانی لے کر ڈوب کر مر جانا چاہیے کہ جس مولوی کا تعلق دیوبندی وحابی فرقہ سے ہے اور جس مولوی کے فرقے کے بڑے بڑے ترمخہ مولویوں نے جن عامال کی بنا پر شرک و بدعات کا فتوہ لگایا ہے سرور چشتی اور کامران چشتی ان کے فتوے کے حساب سے مشرک بھی ہے اور بدعاتی بھی ہے ایسے لوگوں کے سر پہ دستار باندھ رہا ہے اور سنی مسلمانوں کو یہ پیغام ہے کہ میرے بھائیوں سرور چشتی کو اور کامران چشتی کو جو چشتیت کے بھیس میں خادم کے بھیس میں سنیت کا لبادہ اور کر رافضیت کو اور شیعت کو فروغ دینے کی کوشش کر رہا ہے ان کو پہچان لوگ یہ دل بدلو لوگ ہیں اگر ان کے گھر میں پک کا گارہ کوئی شیعہ رافضی آ جائے شیعوں کا کوئی مبلغ آ جائے تو ان کے سر پر بھی یہ لوگ دستار باندھ رہنگے یہ ایسے لوگ ہیں میرے بھائیوں اب تو آپ جاگ جاؤ اب تو ان کے دھوکے سے باز آ جاؤ میرے بھائیوں اپنے ایمان کی حفاظت کرو غریب نواز کی نگری میں ہم کل بھی جاتے تھے اور جب بھی موقع ملے گا انشاءاللہ حاضر ہوں گے اور غریب نواز کے فیوز و برکات سے ہم مالہ مال ہوں گے غریب نواز ہمارے عقیدت کی مرکز کا نام ہے تو غریب نواز کے دربار میں جانا ہم نہیں چھوڑیں گے لیکن غریب نواز کے دربار میں رہ کر سنیت کے بھیس میں کوئی رافضی چھپا ہوا ہو کوئی شیعہ چھپا ہوا ہو جس کی وجہ سے غریب نواز کی نگری بنناد ہوتی ہو تو ہم ان کا ضرور رد کریں گے تو میرے بھائیوں ان کو پہچانو یہ دل بدلو لوگ ہیں یہ دل بدلو لوگ ہیں اور آپ دیکھیں آپ دیکھیں کہ سرور چشتی اپنی تقریر میں یعنی ویڈیو کے اندر میں جو وہ گفتبو کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مولائیت کسی مسلک کی جاگیر نہیں یعنی یہ مسلک تک کو نہیں مانتا میرے بھائی اس کا کوئی مسلک ہی نہیں ہے اس کا کوئی مسلک نہیں ہے اور جو تمام فرقے والے کو سچ مانے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا منکر ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ستف طریق امتی حلا سلاس و سبعین ملہ کلہم فی النار اللہ ملہ تنواہدہ تہتر میں سے بہتر فرقہ جہنم میں جائے گا ایک جنت میں جائے گا اب یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک سب ٹھیک یہ صلح کلیت ہے اور صلح کلیت ایک بہت بڑی بیماری وہ بیماری جس کو لگ جاتی ہے کوئی انسان حق پر نہیں ہو سکتا وہ خود باطل ہو جاتا ہے تو میرے بھائی ان کو پہچانو اور آپ دیکھ لو کہ کفر کفر سے جا کر کے مل گیا باطل باطل سے مل گیا میرے بھائیو خبر لو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جس طریقے سے دیوبندیت کا قبضہ یہ قبضہ خور جماعت جس طریقے سے نظام الدین اولیاء میں قبضہ کر کے بیٹھی ہے کہ یہ ایسا تو نہ ہی کہ یہ شیعت نواز غریب نواز کے دربار میں بھی ان دیوبندیوں کو قبضہ دینا چاہتا ہے تو میرے بھائیو آپ پہچانی ہے ان کو اور غریب نواز کے دربار کی تقدس کو پامال ہونے سے بچائیے نوٹس لیجئے اب آپ تمامی حضرات وہ ویڈیو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے ملاحظہ فرمائے موسیقا 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 مولانا تارے جمیل صاحب مولائی ہیں پنجتنی ہیں اس وجہ سے بانی ہے کہ یہ ان کا حق بنتا ہے کہ ان کے محچت پتیر مولائی ہیں اور ہمیشہ مولا مولا کا سکھتے ہیں